یہ بتاؤ مہدی سر جی آپ نے ہمیں سب لوگوں کو کھڑا کیوں کر دیا بات تو بتاؤ کیا دکت ہے لانو جی مجھ سے کہہ رہا ہوں کیا دکت ہے تمہاری کلاسس جب تک نہیں لگیں گی جب تک کہ تم سب لوگ اپنی اپنی اسکون کی پھیج جمعہ نہیں کر دوں گی ارے تم سب لوگوں کو پڑھاتے پڑھاتے پورا سال ہونے کو جا رہا ہے لیکن تم سب لوگوں نے ابھی تک پھیج جمعہ نہیں کی ہے اس گھول کی راہو لیے بتاؤ تم نے پھیج جمعہ کیوں نہیں کی ہے اس گھول کی مودی جی کھیتوں میں سرسو کی فصل تیار کھری ہوئی ہے جیسی کٹ کے آئے گی سرسو کی فصل ترند سب سے پہلے میں آپ کے اسکون کی پھیج جمعہ کروں گا لیکن آج پڑھائی شروع کر دو راہول تمہاری گیوں کی فصل بھی نکل گئی اب سرسو کی فصل آ رہی ہے یہ بھی نکل جائے گی لیکن تم پھیج جمعہ نہیں کروگے اگلیس تمہیں کیا دکت ہے بتاؤ تم کس لیے پھیج جمعہ نہیں کر رہے ہو مودی جی یہ تو آپ جانتے ہی ہو کہ میرا گھر اسکول سے کافی دور ہے تو آپ کے اسکول میں آنے میں دیر ہو جاتی تھی پہدلی آتا تھا میں تو میں نے ایک سیکل خرید لی جس سے کہ میں اب اسکول جلدی آ جاتا ہوں سیکل خریدنے میں ہی سارے پیجے کر جھو گئے اسی لیے اسکول کی پھیج جمعہ نہیں کر پا رہا ہوں لیکن میں پانچ سال کے اندر اندر آپ کو اسکول کی پھیج دے دوں گا لیکن آپ پڑھانا ضرور کر دیجئے ایسے کڑا مد رکھئے باغ لے اس کیا بات ہے پانچ سال میں پھیج دو گے اور لالو جی جب سے آپ اسکول آئے ہیں آپ نے تو پھیج ہی نہیں دیئے تو مودی جی بتائیے تو میرے اوپر کتنی پھیج ہے کل کو ساری کی ساری پھیج لے کر چلا آؤں گا تمہاری لالو جی ابھی تک کی پھیج ہے تین لاکھ دس ہجار تو مودی جی میں آپ کو ساب ساب بتاؤں ابھی میرے پاس دس ہجار روپے ہیں باغ لی جی تین لاکھ روپے بات کو دے دوں گا تو لالو جی یہ دس ہجار بھی کیوں دے رہے ہوں یہ بھی اپنے ہی پاس رکھ لو ممتہ دیدی آپ کے پاس تو اچھی کانسی جمین ہے آپ اس گول کی پھیج جمع کیوں نہیں کر رہی ہو مودی جی یہ سب لوگ تو پھیج دے ان کے پیچھے پیچھے میں بھی پھیج دے دوں گی لیکن ممتہ دیدی ان سب لوگوں کو تو پیسے کی دکت ہے تمہارے پاس تو پیسہ ہے اگر یہ پیس نہیں دیں گے تو تم بھی پیس نہیں دوگی لیکن موتی سر جی میں نے تو پیس جمع کر دی ہے مجھے کیوں کھڑا کر رہا ہے ہاں مہیا باتی جی تمہاری تو پیس جمع ہے تم آرام سے بیٹھو کتاب کھولو اور پڑھنا شروع کرو میں آج تمہیں اکیلے پڑھاؤں گا جس کی پیس جمع نہیں ہوئی ہے وہ کھڑا رہے گا اب پڑھائی تم لوگوں کی تب چالو ہوگی جب تم سب لوگ پیس جمع کر دوں گے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لے کرو چینل کو سبسکراب کرو سب لوگ آگئے آج کلاس میں ارے کیجریبال جی دکھائی نہیں دے رہے کیجریبال جی کہاں پا رہا ہے آج موتی جی سونیا جی کیجریبال جی اپلیکیسن دے گئے مجھے وہ تین چار دن تک اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے کیونکہ وہ کامالیاترہ پر گئے ہوئے ہیں موتی جی کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پرتبی چوبیس گھنٹے میں سوریہ کے چاروں طرف کتنے چکر لگاتی ہے آپ نے بتایا نہیں اچھا سونیا جی برا مت ماننا آپ ہر سوال مجھ سے ہی کیوں پھوچھتی ہیں کلاس میں تو راہل بھی ہے راہل سے تو کچھ پوچھو اور رہی پرتبی کے سوریہ کے چاروں طرف چکر لگانے کی بات تو پرتبی جتنا چکر لگاتی ہے سوریہ کے چاروں طرف اتنی لگاتی ہوگی وہ تو یہ کہو بھوکول میں میری نولیج اچھی ہے اسی لئے میں صحیح صحیح جواب دے دیتا ہوں اچھا اکلیس ایک بات بتانا آج تم پڑھنے کے لئے لیٹ کیوں آئے ہو دیر سے کیوں آئے ہو سونیا جی کل آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ایک محابرے کا ادھارر دے کر سمجھانا ارے اکلیس کون سے محابرے کا آپ نے کہا تھا کہ گھوڑے بیچ کر سونا اس محابرے کا ادھارر دے کر سمجھاؤ تو میں نے ہی تمہارے اس محابرے کا ادھارر دے دیا میرے گھر پر ایک گھوڑا تھا اسے بیچ کر میں سو گیا ایسا سویا صبح دیر سے آگ گھولی اسی کو دھکتے ہیں گھوڑے بیچ کر سونا بھا اکلیس تم نے تو کتی محابرے کا اصلی ادھارر دے دیا اچھا راول میں نے بھی تمہیں ایک محابرے عام کے عام گھٹلیوں کے دام اس کا ادھارر دے کر لانے کو کہا تھا لکھ کر لائے کابی پر ارے ممی جی لکھ کر کیا لائے میں نے بھی اکلیس کے طرح اس محابرے کو اصلی بنانا چاہا لیکن بنی نہیں پایا کئیسے میرے بیٹے بتاؤ تو آپ کو پتائیے جب اپنا لوگ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر پہنچے میں آپ سے پچاس روپے لے کر گیا تھا ہاں گیا تو تھا میرے بیٹے اس پچاس روپے کے میں نے ایک کلو عام کھریدے عام کھانے کے بعد میں نے عام کی گھڑلی بیچنا چاہی کسی نے کھریدی ہی نہیں دام ہی نہیں ملا مجھے لیکن اس محابرے نے تو کام ہی نہیں کیا عام کے عام گھڑلیوں کے دام نہیں مل پائے مجھے اچھا لالو جی یوگی جی آپ ہمیسے پیچھے کیوں بیٹھتے ہو آگے کیوں نہیں بیٹھتے ہو لالو جی آپ گڑت کا سوال بتاؤ سونیا جی آپ مجھ سے ہر بیسے کا سوال بھوچ لیا کرو لیکن یہ گڑت یعنی کے مہت کا سوال مجھ سے مت بوجا کرو گڑت سے میرا کوئی خاص یارانہ نہیں ہے لالو جی تم سے تو کچھ بھی پوچھنا بیکار ہے یوگی جی تم ایک محابرے کو اتھار دے کے سمجھاؤ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے ارے سونیا جی آپ بھی عجیب بات کرتی ہو اونٹ پہلے پہاڑ کے اوپر چڑا ہوا تھا اور وہ نیچے آ گیا اتھر کر پہاڑ سے اسی کو تو کہتے ہیں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے سونیا جی کب تک پڑھاتی رہوگی اب چھٹی اٹھٹی کر کے الگ کرو بہت دیر ہو گئی آپ کو پڑھاتے پڑھاتے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اوہ دے جی اپنا لوگ کیا کرے بارز ہو نہیں رہی ہے راہول بھئیہ تو ڈیجل انجن بارٹر پمپ گرید کر لے آئے ان کی تو بھسل ہری بھری ہو گئی جبکہ برابر میں اپنے کھیت بنجر پڑھے ہوئے ہیں جب تک بارز نہیں ہوگی تب تک کیا کرا جائے ایسی بیٹھنا پڑے گا اور پیسہ ہے نہیں نہیں تو اپنا لوگ بھی بارٹر پمپ گرید کر لے آتے اپنی بھسل بھی راہول بھئیہ کی طرح ہری بھری ہو جاتی اگلیز یہ بتاؤ بارز کے انتجار کے علاوہ کیا کر سکتی ہوں پیسہ کرائے سارا کام پیسہ ہی نہیں ہے جب ہاتھ میں تو اپنا لوگ کیا کرو گے انتجار کرو ایک نہ ایک دن بارز ہوگی اپنی بھی بھسل راہول کے طرح ہری بھری ہو جائیں گی راہول تو دیکھو اپنے بارٹر پمپ سے گیت میں سچائی بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں خرپت بار کی سپری بھی کر رہا ہے اب راہول کے پاس پیسے تھے بارٹر پمپ لے آیا اپنا لوگ کیسے بارٹر پمپ گریدیں اتنا مہنگا مہتی جی اتنا مہنگا بھی بارٹر پمپ نہیں ہے جو آپ نہیں خرید پا رہے ہو یہ بارٹر پمپ تیس اجار روپے کا ملا ہے اب حالانکہ میرا ایک بار پیسہ چلا گیا اب ہمیشہ کیلئے بارٹر پمپ ہو تو گیا اب بارس ہو نہ ہو اس کی کوئی چنتہ نہیں ہے اگر تم لوگ اکیلے اکیلے بارٹر پمپ نہیں خرید پا رہے ہو تو مہتی جی اکلیز اور یوگی جی مل کر تینوں لوگ بارٹر پمپ خرید لو یہ دیکھو یوگی جی بھی آ گئے مہتی جی راہول کی بات تو میرے سمجھ میں آ رہی ہے یہ بارٹر پمپ تیس اجار کا مل رہا ہے تین اجار روپے اپنا لوگ اگھٹے تو خرج کر نہیں سکتے اسی لئے دس اجار روپے میں دے دیتا ہوں دس اجار روپے اکلیز دے دے گا دس اجار روپے آپ دے دو تینوں لوگ بل کے بارٹر پمپ کو خرید لیتے ہیں چلو یوگی جی بارٹر پمپ تو خرید لیتے ہیں پھر یہ بتاؤ پہلے سچائی کون کرے گا میں یا تم یا اکلیز ارہ مہتی جی ایسے کیسے بارٹر پمپ خرید لیتے ہیں پہلے مجھ سے تو پوچھ لو میں تو دس اجار روپے بھی نہیں دے پاؤں گا اگر تم لوگوں کو دونوں کو بارٹر پمپ خرید نہ خرید لو پندرہ پندرہ آجار روپے ڈال لو میں تو بھگبان بھرو سے ہوں ایک نہ ایک دن بارس ہوگی بہت سے راول بھئیہ گربت بار کو نشٹ کرنے کے لیے کون سی دھوا کا استعمال کر رہے ہو اگلیز گربت بار کے بارے میں پہلے سوچنے لگے پہلے بارس ہو جائے اس کے بعد اپنے کیت میں دھان کی روپائی تو شروع کرو چلو ایسا کرتے ہیں جب تک بارس نہیں ہو رہی ہے تب تک تم میرے بارٹر پمپ سے اپنے کیت میں پانی بھر کے دھان کی روپائی کر لو کیونکہ اگلیز تمہارا کیت میرے کیت کے برابر میں ہے لو اگلیز تمہارا تو کام ہو گیا راول نے اپنے بارٹر پمپ سے تمہارے کیت میں سچائی کرنے کے لیے کہی دیا اب بارس ہو نہ ہو تمہیں کیا جنتہ جنتہ تو ہمیں ہیں یوگی جی اپنا لوگ بھی بارٹر پمپ گرید رہاتے ہیں اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو